یہ چیز میرے عزیز السلام علیکم بے لوگت کے آہل چلے آرتمائین علی آپ کا بھائی آگئے ایک اور نیو سپیشل ویڈیو کے ساتھ کل آیا تھا ایک اور نیو اچویمنٹ حطلب اچویمنٹ جو اپ ڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں آج کل جو اپ جو والے سستے ہیں نشے کر رہے بھائی اچویمنٹ اتنا لیٹ کون دیتا ہے اگر دیتے بھی وہ مطلب اس ٹائم پہ دے تو بھائی جس ٹائم پہ وہ سارے کے سارے چیزیں نیو نیو ہوتے اور اس کا ڈائیمیج بھی سی ہوتا ہے مگر نہیں کل میں لاکر ایک منت باس تھوڑا سا ہی کم ہوا ہے ابھی اس ٹائم پہ ہمارا آگئے بھائی اچویمنٹ اب کون سا والا اچویمنٹ ہے میں تم لوگوں کو ادھر دکھاتا ہوں یہ والا اچویمنٹ ہے اس کے اندر پہلے بھائی تین لیول تک تھے ابھی اس کا چوتھا لیول بھی آگا ہے چوتھے لیول کے لئے تم نے کیا کرنا ہے بھائی تین میج تم نے وین کرنا ہے اور وہ بھی یہی ایک بلیٹ یوز کر کے پھرے کے پھرے سکوارڈ کے ساتھ کوئی اور چیز تم نے یوز نہیں کر رہا ہے اگر آپ نہیں یوز کیا پھر وہ والا کونٹ نہیں ہوگا مگر اس کے لئے آپ کا رینک بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کا رینک ہونا چاہیے اسے ریلٹر ہم آگے بات چیت کریں گے تو اس سے پہلے میں ادھر اس کا اوڈ والا ٹائٹل دکھاتا ہوں یہ والا جو نئے ٹائم لیمیٹیٹ ہے تو اب جو نیو آیا ہے وہ پرمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے سیرپورسی تین چکن سی بات ہے نا تین چکن کرو بس اس کے بعد ہو جائے گا مگر بھائی بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا اس کے لئے میں نے بھائی میچ کے لئے کل ملا کر پانچے میچ میں نے کیلے پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا دوستوں سے کہ نہیں بھائی آپ جو میں نے کیا تھا وہ پڑا 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 پروگرامی ہوڑ گیا ہے کیونکہ اس کے لئے میں نے اپنا سرور چینج کیا پچھلی بار جو آیا تھا اس کے ساتھ ہم نے یہی کام کیا تھا ہم نے سرور چینج کیا تھا پھر ڈائریک لی ہمارا ہو رہا تھا جو سنو بلاسٹر والا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح پہ جی زی میں نے سرور چینج کیا بھائی بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کے لئے آپ کا رینک ہونا چاہے ڈائمنٹ ٹائر جیسا کی ڈرائگون بازی والا تھا ٹیک ویسا ہی اس کا بھی سین ہے اس کے لئے بھی ڈائمنٹ ٹائر ہونا چاہے تھا اور اس کے لئے بھی آپ کا ڈائمنٹ ٹائر ہونا لازمی ہے پھر اس کے بعد اپنی تین چکر نکالیں مطلب ظاہر سی بات ہے پلیئر کو ہی آپ نے مارنا ہے ٹھیک ہے پلیئر پہ ہی جو لاسٹ وان رہتا ہے اس پہ ہی آپ نے یہ والا اچومنٹ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے لئے کل ملا کر تین اسے ترککار میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں جو ایک دم اس لئے آپ لوگوں کا یہ چیز پھر کمپلیٹ ہو سکتا ہے ٹیک ہے تو اس کے لئے یہ والا جو ڈائمنٹ ٹائر ہے یہ تمہارا ہونا چاہے اس سے کم نہیں ہونا چاہے تو اس کے لئے یہی ایک چیز رکھو اگر آپ کا زیادہ ہے دوو میں پھر شائع کرو میں نے خود شائع نہیں کیا میں نے صرف سکوارڈ میٹ رائے کیا تھا مگر ایک اور چیز میں تم لوگوں کو اگر بتاؤں اس ٹائم پہ کل ملا کر چار آئی ڈی بین ہو چکی ٹیک ہے اس ٹائٹل کے ہو جیسے کیونکہ ہم نے ٹیم آپ کیا تھا تم لوگوں نے بلکل ٹیم آپ کرنا ہی نہیں ہے یہ چیز لازم ہی سیاد رکھنا سب سے پہلے جیس ہی آپ کا پلین سٹارٹ ہو گیا ٹیک ہے پھر اس کے بعد اپنے سائٹ پہ جانا ہے پھرے کے پھرے سکوارڈ کے ساتھ اور اپنا جو اٹو پکا پہ نا وہ آف رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی گن یہ نہ اٹھائے گن اٹھانے سے کچھ میں نہیں ہوگا صرف پر صرف آپ نے انیمیک کو پینش نہیں کرنا ہے ٹیک ہے پھر بھی احتاطن نہیں اٹھانا ہے ہم نے کوئی بھی گن ٹیک ہے اور پھر اس کے بعد لاست ہے کہ ہم نے سائٹ سائٹ پہ ہی سروائیب کرنا ہے سروائیب کرنے کا مطلب سائٹ سائٹ پہ ہی ہم نے رہنا ہے بلکل سرکل کے بیچ میں نہیں آنا ہے اگر ہم بیچ میں آگئے ہر ایک بندہ پھر ہم کوئی ٹوکیا ہے گا تو اس سے بہتر اپشن یہ ہے کہ ہم سائٹ پہ ہی رہے تو اس ٹائم پہ رومیو بھائی کا جو امپال بھائی اس کا ہو گیا کسی ٹیم کے ساتھ ٹیم اپ تو اب ٹیم اپ کے ساتھ میں اس ٹائم پہ کچھ زیادہ ہی دور تھا اب جیسی ہم ادھر آتے ہیں ادھر بندی کچھ زیادہ ہی تھے رومیو بھائی ہمارا ہو گئے بین اور پھر اس کے بعد دو تین بندے اور بھی ہو گئے بین یہ جو نا یہ کوئی ملا کر ایک دو دن کا بین ہاں میں لگتا ہے اگر ہم ٹیم اپ کرتے تب ہی ٹیک ہے اور جو ہمارے مطلب ساتھ جس نے ٹیم اپ کیا تھا اس کا بھی اکونڈ ہو گیا بین بدقسمتی سے تو اس طرح پہ وہ جو سائٹ پہ اور دو بندے تھے یہ ان کے وجہ سے واہ ماں کی آگ وہ بھی نئی صدر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹیم اپ کر کے کمپلیٹ کریں گے مگر اس میں جو نا آپ کا اکونڈ بھی بین ہو سکتا ہے ٹیک ہے ایک دو دن کے لئے بین ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم کے لئے نہیں تو اب لاسٹ ون انیمی جو نا ادھر رہتا ہے تو اب یہ بھی وہی ٹیم اپ والا سین تھا وہی ٹیم اپ والا ٹیم سے تھا ٹیک ہے تو اس کو بھی ہم ادھر پینش کر لے دیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا ہمارا اچومنٹ ٹیرمنٹر پہ ہوتا ہے کی نہیں اس ٹائم پہ ہمیں بھی پتا نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا کی نہیں ہوگا تو اس ٹائم پہ دو تین آئی ڈی تو کل ملا کر بین ہو چکے تین آئی ڈی اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہی ادھر لوبی پہ تو اب لوبی پہ بھی میں دیکھاتا ہوں لوبی کے اندر دو بندے ہماری اس ٹائم پہ اپ لائن ہو چکے ہوں گے پھر اس کے بعد اچومنٹ پہ ہم ٹک اوٹ کر لیتے ٹیک ہے کہ کیا ہمارا ایک کونٹ ہوا ہے کی نہیں پھر اس کے بعد میٹرک وغیرہ تم لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم آتے ہی ادھر اچومنٹ کے اندر اب ادھر آگر ہم دیکھیں تو ایک جو ہے نا اس ٹائم پہ ہمارا کونٹ ہو چکا ہے مطلب یہ جو ہے نا ڈائمنڈ ٹائر پہ ہی ورک کرتا ہے اور ہمارے دو بندے جو ہے نا اس ٹائم پہ اپ لائن ہیں سیٹ پہ دیکھ سکتے ہو تو اب آتے ہی ادھر جو ہے نا میں نے سلو ہوئے سکوار لگایا تھا اگر آپ کا ڈائریکلی اگزائٹلی مطلب آپ کا ڈائمنڈ یو ڈائمنڈ سے کوئی زیادہ ہی اوپر نہیں ہو پھر جو ہے نا نارمل سی لو بھی آتی ٹیک اس ٹائم پہ سیٹ پہ دیکھو میرے پاس اچھے خاصے ہیل کیٹ پہ پڑے ہم ہیل بیٹل کر کے بھی ون کر سکتے ٹیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاسٹ وان انیمی اسی تلوار سی مارنا ہے ٹیک ہے صرف اوٹ سیب چکن ہی نکالنا ہے ٹیک ہے کوئی اور چیز یوز نہیں کرنا ہے صرف اوٹ سیب چکن ہی نکالنا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تلوار سی نکالنا ہے ٹیک ہے اگر ہم چکن ہی نکالتے ہیں تب ہی تو ادھر دو بندے تھے ان دونوں کو جی سی میں پینش کر دوں پھر اس کے بعد میں جاتا ہوں سامنے والے پتر پہ تو اب یہ والی لوبی میری نارمل لگی تھی اس ٹائم پہ ڈائمن ٹائر اگر کسی بندے کا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ نارمل ہی لوبی لگتی ہے پھر اس کے بعد پیلنگ سی مجھے آ رہی تھے کہ بھائی جو لاسٹ وان انیمی ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا یہ سامنے والے گھر کے اندر تمہیں آتا ہوں سب سے پہلے ادھر تو اب جیسی یہ بندہ نیچے آتا ہے تب ہی میں اس کو بھی پینش کر لیتا ہوں یہ ہوگا ہے اس ٹائم پہ میرا دوسرا چکن جو میں نے سولوے سکوار لگایا تھا تو اس کے بعد میں تیسرا والے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اہی ایک اور بات ہر ایک چیز آپ اٹھا سکتا ہے ویپن کے لیے میں اس لئے بولتا ہوں کہ نہ اٹھانا بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کل ہو جائے پھر جو ہے نا کسی بھی بندے کا نہیں ہوگا جو آپ کی ٹیم میں ہوں گے پھر ان کا بھی نہیں ہوگا پہلے تین ہوتے ہیں نا وہ بھی کمپلیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھر جو ہے اس کا پورٹ والا ہوگا وہ رہی ایک اور جیز پینش بلکل نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ ہی میرا تیسرا میچ تھا تو اب یہ بھی میں نے سولوے سکوار لگایا تھا تو اس ٹائم پہ جیسی میں آتا ہوں سب نے مجھے ایک انیمی دیکھ جاتا ہے جو لیٹا ہوا ہے سنیک ہے اچھا خاصا تو میں ادھر کیا کرتا ہوں سب سے پہلے سموک کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس پہ کرتا ہوں پوش اس کو پینش کر لیتا ٹھیک ہے تو اب ادھر میں نے سپائیڈر میں کا یوز گیا پہلے ہم نہیں کر رہے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ بھائی احسانوں کے سپائیڈر میں کے وجہ سے پھر سموک کے وجہ سے ہمارا اچیومنٹ کونٹ نہ ہو ٹھیک ہے مگر ادھر جو ہے نا وہ والا کوئی سین ہی نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد ادھر دیکھو تو دوسرا چیز بھی میں ادھر یوز کرتا ہوں انہی میں کو ڈرون لے کیلئے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر بات ہی ہیل بیٹل کے طور بھی آپ کر سکتے ہو اگر کلوز میں ہو گروہ کے اندر ہو ابھی آپ کر سکتے ہو جو نا گروہ کے اندر ہم ہیل بیٹل کر سکتے ہیں اگر ایسے اوپن میں ہو تبھی آپ سموک کر کے بھی انہی میں کو پینش کر سکتے ہو یا پھر وہ دوسرا چیز جو میں نے ابھی یوز گیا تھا جو اس کا ڈبلیکیٹ ہوتا ہے اس کے طرح بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ اس کے طرح آپ کو انیمی کا لوکیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ ایک دم ایزیل اس پر پوچھ کر سکتے ہوں اگر لاس میں ایک دو رہ گئے تو ٹرائی لازمی سے کر لینا کل ملا کر میرا بھی دس میچ میں ہوا ہے تو اب اس کے بعد جو ہمارے بندے بین ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے کل ملا کر تین میچ کے لیتے تو پائنلی ہمارے یہ والا اچومنٹ اس ٹائم پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ورن اوپ دا ہارڈ اچومنٹ ہے میں اب اسے ہی بول رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی رہتا ہے سولو میں تو اب سولو میں انشاءاللہ ہم لازمی سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے اور ٹرائی کریں گے کہ کیا ہمارا کونٹ ہوتا ہے کی نہیں اگر سولو میں بھی یہ چیز کونٹ ہو گیا تو پھر ہر ایک بندے کے لیے اسے ہو گیا کیونکہ سولو والے بندے جو ایک دم ایزیلی ٹیم آپ کر لیتے اور ادھر جو بین بھی اتنا نہیں لگتا ہے اور ادھر جو ہم ہیل بیٹل کے طور بھی کر سکتے تو اب ایک چیز رہتا ہے وہ میں اپنے اکورڈ میں ٹرائی کروں گا اگر میرے اکورڈ کے جو اس ٹائم پر رینکنگ کچھ زیادہ ہی کم ہے تو سب سے پہلے اس کو لے کے جانا ہوگا ڈائیمنٹ تو پھر اس کے بعد ہم کچھ کر سکتے تو اب اس ٹائم پر میرے دونوں ٹائٹل میرے پاس پڑے ایک جو نا وہ ٹائم لیمیٹیڈ ہے ٹھیک ہے بیٹلی کرانڈ لیجنڈ کے نام سے ٹائم لیمیٹیڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور دوسرا جو نا وہ پرماننٹ ہے جو ہمیں اس ٹائم پر دیکھنے کو مل چکا ہے تو یارے بھائیس ہم ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ایک تمزب ضرور دے دینا اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا تو انشاءاللہ ہم پر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حبیث